عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے انسانی کوک کے عالمی منشور کے حوالے سے انسانی کوک کا عالمی منشور جو کہ 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشن نے منظور کیا اور یہ جو انسانی کوک کی جدوجود ہے پوری دنیا میں 10 دسمبر 1948 سے شروع ہو گئی اس سے قبل بھی بہت زیادہ ایک لمبی اسٹری ہے جس پہ بہت سیارا اثر بات کی جا سکتی ہے لیکن ہم بات صرف کرتے ہیں انسانی کوک کے عالمی منشور کی تو آج ہم آپ کی گوشت گزار یہ کرنا چاہیں گے کہ اس کی شک نمبر ایک کیا کہتی ہے اس کے بعد ہم ایک سلسل کے ساتھ اس کی تمام شکوں میں بات کیا کریں گے تو اس میں جو عالمی سطح پر انسانی کوک کے نظام کا نفاظ ہے وہ 10 دسمبر 1947 کو شروع ہو چکا تھا تو اس کے علاوہ پاکستان سمیت پوری دنیا جتنے بھی سگنیٹری ممالک ہیں جو ارکان اس کے تو وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اسی کے ایمریلہ کے نیچے وہ اپنی سٹیٹس کے اندر قوانین بنائیں گے اور جن جن ملکوں نے اس پہ سائن کیا ہے جس نے ریٹیفائز کو کیا ہے اس منشور کو تو وہ اسی کے ایمریلہ کے نیچے تمام لاز انسانی کوک کے والے سے بناے گا تو اس میں چونکہ یہ علامیہ ہے جو یہ منشور ہے جو 1947 کو منظور ہوا تو اس میں پوری تشریف جو انسانی کوک کی نہیں تھی تو اس کے بعد جو 1966 میں یونائٹڈ نیشن نے دو جو اس میں مساق جو ڈیزائن کی ہیں اس میں انہوں نے تمام تعریفیں جتنی بھی ہیں انسانی رائٹس کی انسانی کوک کی وہ اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جو کہ رائٹس کس طرح کے ہیں اور کس کس طریقے سے اس پہ قوانین بننے چاہیے کونگوں سے وہ طریقے ہیں تاکہ یہ قانون جو ہے اس پہ بنایا جا سکے اور اپلیکیبل ہو اور پوری دنیا اس پہ کام کرے تو یہ 1966 کے جو دو مساق ہیں کافی ممالک نے ان دو مساق پہ دست کر دیا ہیں اس کے علاوہ صرف پاکستان ابھی باقی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک سائن نہیں کیا لیکن بہت جلد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس پہ سائن کر لے گا اس کا سگنیٹری ہو جائے گا اور اس کے بعد جتنے بھی لاز ہمارے پاکستان کے اندر اس پہ بنیں گے ایموریٹس کے حوالے سے اس پہ عمل درامت بھی ہوگا اور اس پہ کام بھی ہوگا تو اس کے علاوہ آج آج ہم بات کرتے ہیں جی شک نمبر ون کی کہ شک نمبر ون انسانی حقوق کے عالمی منچور کی کیا کہتی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے عالمی منچور کی شک نمبر ون جی کہتی ہے کہ تمام انسان ازاد اور حقوق اور عزت کے اطوار سے نموز کے اطوار سے برابر ہیں انہیں فکر و شعور اور عقل و عدیت کی گئی ہے لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ بائیچارے کا سلوک انہیں کرنا چاہیے یعنی تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے فرائز ایسن طریقے سے نبانا چاہیے یہ ہے جی شک نمبر ون انسانی حقوق کے عالمی منچور